یہ ہے اٹلانٹا لیکن اس شہر کی ایک پہچان اور بھی ہے اور وہ ہے آج اس کا سیاہ فارم آبادی میں امریکہ کے دس بڑے شہروں میں سے ایک شمار ہونا تاہم صرف ڈیر سو برس پہلے تک یہ شہر ان امریکی شہروں میں سے ایک تھا جہاں سیاہ فارموں کو غلام رکھنا ایک عام روایت تھی یہی نہیں یہاں کے رہنے والوں نے غلامی کی اس رسم کے دفاع میں اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف ایک جنگ میں نمائی کردار بھی ادا کیا یہ جنگ تھی اٹھارہ سو اکسٹھ کی امریکن سیول وار اور امریکہ کے جنوبی ریاست جورجیا میں اس جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ لڑا گیا اٹلانٹا جورجیا کا داول حکومت ہے اور اٹلانٹا ہسٹی سینٹر کی اس امارت میں اس علاقے کی تاریخ محفوظ ہے چار اکرز پر مشتمل اس میوزیم کا ایک حصہ امریکن سیول وار کی تاریخ اور اس کی ہولاکیوں کی منظر کشی کرتا ہے اس جنگ میں سیافاموں کی غلامی ٹیکس کی شرعہ اور ریاستوں کے اختیارات پر امریکہ کی جنوبی اور شمالی ریاستوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے امریکہ کی جنوبی ریاستوں کا کنفیڈوریسی کے نام سے اتحاد ریاستوں کے زیادہ اختیارات اور سیافاموں کی غلامی جبکہ شمال کا یونین نامی اتحاد ایک زیادہ مضبوط مرکز اور غلامی کے خاتمے کا حامی تھا اندازاً چھ لاکھ ستر ہزار امریکی اس جنگ میں ہلاک ہوئے اٹلانٹا میں جنرل شرمن کے ہاتھوں کنفیڈورٹ آرمی کی شکست کو اس جنگ کا ایک فیصلہ کن مرحلہ سمجھا جاتا ہے اس جنگ میں اٹلانٹا کی اہمیت کے بارے میں اٹلانٹا ہسٹری سنٹر کی ابن ہسٹری کے منتظم ڈان رونی یہ بتاتے ہیں اٹلانٹا ہمیشہ ہی ایک اہم گزرگار رہا ہے اپنے آغاز سے ہی ریل کے نظام کے مرکز کے طور پر اس کی بہت اہمیت رہی لیکن 1861 تک ایک سپلائی سنٹر نکل و حمل کا گرڈ اور فوجی ٹارگٹ بن جانے کے باعث اٹلانٹا انتہائی زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا جنگ کی تاریخ کے علاوہ اٹلانٹا ہسٹری سنٹر اس طور کے اٹلانٹا کی منظر کشی بھی کرتا ہے جیسے یہ گھوڑا گاڑی پر مشتمل فائر انجن دیکھئے اور یہ امریکن ساؤتھ کا روایتی شورٹ گن ہاؤس جس کے ڈیزائن کا مقصد داخلی دروازے سے فائر کیے جانے والی گولی کا گھر کے سب سے پچھلے کمرے کے دروازے سے آر پار ہونا تھا جنگ کے بعد سے اٹلانٹا کی اپنی موجودہ شکل میں آنے تک کی تاریخ بھی یہاں محفوظ ہے سیول وار کے بعد اٹلانٹا بہت جلد ریکاور کر گیا ریل روڈز کی تعمیریں نو کی گئی اور شمال کی سندوں اور وہاں کے پیسے کو یہاں جنوب کے پرانے ذریعی نظام کی جگہ لینے کے لیے سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی خانہ جنگی کے بعد اٹلانٹا ایک بہت متنہ ویش شہر بن گیا اور اٹلانٹا کا آگے کی جانے بھی یہ سفر جاری ہے ویسے ہی جیسے سیول وار میں حصہ لینے والے ساؤت کے دوسرے شہروں کا ایشا خالد اردویوی اٹلانٹا جورجیا